بس آج کی بات یہی ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا آج دس گھنٹے ہونے کو آ جائیں گے کل شام چھے بجے سے الیکشن پولنگ ختم ہوئی ہے پاکستان میں الیکشن انتخابہ دوہزار اٹھارہ لیکن ابھی تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ریزلٹ نہیں آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ایپ ہے جو سسٹم ہے کمپیوٹر سسٹم ہے آر ٹی ایف جو کے ریزلٹس ٹرانس میشن سسٹم جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے تو پانچ سال ان لوگوں نے کیا تیاری کی کچھ ٹیسٹنگ کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہمارا ملک پاکستان جو ہے اس کے سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہاں کوئی اپنا غلطی نہیں مانتا اپنا کوئی قصور نہیں مانتا کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے ماف کر دو اللہ سے بھی نماز پڑھ کے رات تین بجے اٹھ کے مافی مانگو نا تم زانی ہو شرابی ہو تو اللہ تمہیں ماف کر دے گا لیکن تین بجے تو اٹھ کے دعا مانگو اللہ کے آگے رو آنسو بہاؤ پھر اس کے بات مت کرنا ہمارے ملک پاکستان کی سب سے بڑی خرابی کہ وہاں کوئی اپنا قصور نہیں مانتا اور آج بھی یہی ہے کہ غلطی ہو گئی ہے بارہ گھنٹے ہونے والے ہیں لیکن چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں صحاب تنخواب مفت کی لیتے ہیں حرام جس دن مرے گا وہ کیا جواب دے گا کہ جناب اللہ کو کیا جواب دے گا کہ جی میں نے اپنی حق حلال کروٹی کی یا میں نے حرام کی تنخواہ کمائی یہاں باہر ملکوں میں کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہمارا ٹرانسپورٹ منسٹر نیوزیلینڈ میں وہ جہاز میں بیٹھا اس نے اپنا فون نکالا موبائل فون اس نے ایک ٹیکسٹ کیا جہاز چلنے والا تھا اناؤنس ہو چکا تھا بند ائر آسٹس نے دیکھ لیا اس نے اس سے بولا بند کرتے ہیں نہیں کیا اس نے پائلٹ کو شکایت کر دی اس نے جہاز رکھ دیا اور اوپر اس نے بتا دیا کہ جی منسٹر صاحب ٹیکسٹ کر رہے ہیں میسج کر رہے ہیں اس نے اوپر بتا دیا منسٹر صاحب کو جب پتہ جلا اس کی شکایت ہو گئی اس نے کہا میں ریزائن کرتا ہوں تو پرائم منسٹر نے کہا نہیں اپولوجائز نہیں کرو نیکس ٹائم نہیں کرنا ہو وارننگ دے رہے ہیں تمہیں تو ان ملک کو جو کافر ملک ہیں جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہاں یہ ہیں لیکن جن ملکوں کے اندر ہمارا ملک اسلامی نظام کے تحت نافذ کیا گیا تھا اس ملک کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جو ہے وہ کیا کر سکتے کہ الیکشن کے اندر جو ہے یہ سب کچھ ہوا اور کوئی اپنی غلطی نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہتری فرمائے لیکن یہ ہے کہ عمران خان کو آ کے سب سے پہلے اس کو یہ کام کرنا چاہیے کہ اداروں کو صحیح کرنا چاہیے اگر وہ اداروں کو صحیح نہیں کرے گا تو یہ سارا کیا دھرہ وزیر اعظم آئے گا پانچ سال رہے گا چلا جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے اس کو اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا اس کو اداروں کو مضبوط کرنا پڑے گا یہ جو آج ہوا الیکشن بارہ گھنٹے ہو گئے ریزرٹ نہیں آرہے چیف الیکشن کمیشن صاحب ای پی اور ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے اور اس کا حل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بس ای پی چی کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن یہی ہے بس کہ دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑی خرابی ہے کہ اپنی کوئی غلطی نہیں مانتا تو بس جو لوگ مجھ کو لائف دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ان کو میرا بہت بہت سلام اور ساری رات سے پاکستان جاگ رہا ہے پاکستان جاگ رہا ہے ساری رات کل صبح سے جاگ رہا ہے وہ لوگ جو الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو صبح سے عورتیں بیچاری پولنگ سٹیشنوں میں بیٹھیں ہوئے ہیں ان کے فون بھی ڈیڈ ہو گئے ہوں گے نہ کھانا مل رہا ہے نہ پینا مل رہا ہے کچھ مل رہا ہے ان لوگوں کو تو اللہ تعالی ان لوگوں کے لئے بھی بہتری فرمائے یہ جاہل لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جو یہاں کی حکومت ہے ہمارے ملک کی حکومت ان سب لوگوں کو کھڑا کر کے جو ہے نہ مار دینا چاہیے شوٹ کر دینا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں اور نئے لوگ آئے نئے جن کو پتا ہو کہ پرانوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا ہم ایسا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا اچھے کام کرنے کی تحفیق عطا فرمائے ہم کو یہاں باہر بیٹھے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے اور ہم لوگ تن ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ اللہ حافظ